بسم اللہ الرحمن الرحیم میت کے مطابق اس کے مال میں سے اس کے مطالقین نے قربانی کی تو یہ جائز ہے لیکن اس شکل میں اس قربانی کا گوشت اس کے مطالقین رشتہ دار مالدار نہیں کھا سکتے ہیں جو لوگ اس کے مستحق ہیں یعنی جن کو زکاة دے سکتے ہیں ان پر اس گوشت کا صدقہ کر دینا واجب ہوگا ضروری ہوگا دوسری شکل یہ ہے کہ میت نے وسیعت کی ہو یا نہ کی ہو لیکن اس کے مطالقین رشتہ دار اپنے مال میں سے نفل قربانی کر کے اس کا ثوام میت کو پہنچائیں میت کے نام کریں یہ بھی شکل درست ہے اور اس شکل میں اس کا گوشت سب کھا سکتے ہیں امیر غریب رشتہ دار غیر رشتہ دار سب کھا سکتے ہیں تیسری شکل یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے مال میں سے اپنی طرف سے نفل قربانی کر کے اس کا ثواب اپنے رشتہ داروں کو جو اس دنیا سے چلے گے ایک کو یا ایک سے زائد کو بخش دے تو یہ بھی درست ہے اس شکل میں بھی اس کا گوشت سب کھا سکتے ہیں امیر غریب رشتہ دار غیر رشتہ دار سب کھا سکتے ہیں میت کی طرف سے قربانی کرنے والا شخص اپنی طرف سے قربانی کر کے اس کا ثواب میت کو پہنچا دے یا میت کے نام کی قربانی کر کے اسی کی نام کا بکرا اور اسی کا حصہ قرار دے یہ شکل بھی درست ہے اگر کوئی صاحبی نساب شخص قربانی کے دنوں میں انتقال کر جائے جس پر قربانی واجب تھی جس کے پاس اتنے پیسے تھے تو اس پر سے قربانی کا ذمہ ساقط ہو جاتا ہے اب اس کے ذمہ قربانی نہیں ہے اگر اس انتقال کرنے والے شخص نے قربانی کے لیے جانور خرید لیا تھا تو اب یہ جانور اس کے ترقے میں اس کے براست کے مال میں شامل ہو جائے گا اس کے متعلقین اور رشتہ داروں پر اس جانور کی قربانی کرنا واجب نہیں ہے